جیسے ہم نے اپنا چپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا جیسے کہ ہم نے اپنا چپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے آج ہم اس کے ایکسرسائز ریویو کریں گے ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایم سی کیو اور فلنگ دی بلینک ہیں جو کہ آپ خود سرچ کر کے اپنے بک میں سے اس کے آنسر جو ہے وہ رائٹ کریں گے ہم آ جاتے ہیں شارٹ کوسٹنز پر ڈائریکٹ اور شارٹ کوسٹنز میں سب سے پہلے ہم دیکھنے کہ ہمارا پہلا شارٹ کوسٹنز کن سا ہے سب سے پہلا شارٹ کوسٹنز ہے ہاں کلائنٹ اور سرور کمیونی کےٹ ویچ ادر کلائنٹ اور سرور جو ہے وہ کس طرح سے کمیونی کےٹ کرتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے ہم پہلے بھی client اور server کا جو communication ہے وہ پڑ چکے ہیں کہ client جو ہے وہ request کرتا ہے اور server جو ہے اس کو accept کر کے کیا کرتا ہے اس کو آگے جو ہے وہ process کرتا ہے a server provides a service and client gets a service a client application requests some service from another application which adds a service when we access a website we get content on screen server by server served by server ہم لوگ request sent کرتے ہیں اور server جو ہے وہ request کیا کرتا ہے accept کر کے اس کو جو ہے وہ کس طرح communicate کرتے ہیں جیسے ہم internet use کرتے ہیں جیسے ہم network پہ جاتے ہیں تو server ہمارے پاس کیا کرتا ہے جیسے ہی client request کرتا ہے server accept کر کے اس کو جو ہے وہ آگے proceed کرتا ہے آگے اس کو communicate کرتا ہے یہ ہمارا client server communication یہ اس کی diagram ہے اچھی بات ہوگی اگر آپ diagram بھی بنا دیں کافی اچھا جو ہے وہ impression ہوتا ہے کہ آپ ساتھ diagram بھی بنا دیں زیادہ اچھے سے بات سمجھاتی ہے کہ کس طرح سے internet connect ہوا ہے یہ ہمارے clients ہیں اور یہ ہمارا server ہے جو آپ اس میں کس طرح سے communicate کر رہا ہے اوکے next question ہمارا ہے what the main components of communication main components کو ہمارے پاس کون سے ہیں یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے دیئے ہوئے ہیں components of communication system main components کون سے ہیں sender receiver sender ہمارے پاس کیا ہوتا ہے sender جو ہمارے پاس message جو initiate کرتا ہے send کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس sender ہوتا ہے اس کو ہم source اور transmitter بھی کہتے ہیں اور receiver ہمارے پاس ہوتا ہے جو receive کرتا ہے اس کو ہم sync بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں سے اس کی ایک ایک client جو ہے وہ at least ایک ایک client یہ کر لیں گے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ source کیا ہے transmitter کیا ہے اور sync کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے message بھی ایک component ہے ہمارے پاس یہ ہم لوگوں نے اچھے سے کر لینا ہے اوکے اب جو ہے وہ ہم نے کیا دیکھنا ہے یہاں پہ اب ہمارا جو next question ہے وہ ہے how telephone addressing relate with network addressing ٹھیک ہے telephone addressing دیکھنی ہے اور network addressing دیکھنی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے انہوں نے ہمیں ایک example میں telephone addressing اور network addressing جو ہے وہ انہوں نے ہمیں example میں بتائی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہاں سے ہوتی ہے ہماری network پہ addressing کیسی ہو رہی ہے telephone پہ addressing کیسی ہو رہی ہے mapping between telephone addressing and network addressing یہ ہمیں بتایا ہے اسی طرح ہمیں بتائی ہے ہمیں بتائی ہے ہمیں بتائی ہے ہمیں بتائی ہے کہ پہ چاہیے ہوتا ہے اسی طرح سے network پہ بھی addressing ہمیں جو ہے جس ایڈرس پہ ہم نے data sent کرنے ہمیں وہ proper ایڈرس چاہیے ہوتا ہے اوکے نیکس کوسٹن ہمارے پاس ہے دیپرنس بہت سٹیٹک ۔ چینل کی بھی دیفنیشن ہمیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے وہ دیو ہی ہے کمیونکیشن چینل بتایا ہے کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں دھوڑا سا دیکھنا پڑے گا غور سے کیونکہ وہ کسی ٹاپک کے سٹارٹ میں جو ہے وہ کمیونکیشن چینل کی دیفنیشن تھی اور اینڈ میں تھی یہ رہی میڈیم is a physical path that connects a sender and receiver it is used to transmit data data transmit کرنے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ میڈیم یا تو copper wire fiber یا پھر microwaves ہوتی ہیں کہ waves کے ذریعے جیسے radio waves ہوتی ہیں اس کو کمیونکیشن چینل کہتے ہیں کہ جس چینل کے تھروں جو ہے وہ کسی میڈیم کے تھروں جو ہے وہ data transmit ہوا رہا ہے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ send کیا جا رہا ہے ڈسکرائب دا ورکنگ آف web browser web browser کا کام کیا ہے web browser کس طرح سے کام کرتے ہیں simple web browser بہت easy ہے کہ web browser کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جس طرح سے آپ کا chrome ہے اسی طرح سے یہ آپ کا web browser جو ہے کام کرتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی website پہ جانا ہوتا ہے آپ نے request send کرنی ہوتی ہے اور web browser کیا کرتے ہیں اس کو آگے proceed کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں گے web browser ہم یہاں سے کریں گے using a web browser when you type a url like www.pakistan.gorman.pk you are sending a request اور وہ اس response میں جو آپ کو website open کر دیتے ہیں جس کے پر images text اور کافی ساری چیزیں جو ہے وہ icons ہوتے ہیں okay what is the difference between point to point and multi point connection یہ بھی ہمارے پاس connections میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے یہ point to point connection کونسا ہوتا ہے جو direct link ہوتا ہے multi point connection کونسا ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ sender اور multiple receiver ہوتے ہیں sender ایک ہوتا ہے لیکن multiple receivers ہوتے ہیں okay very next question is what is application sharing answer the help of an example application sharing جو آپ نے بالکل start میں جو ہے وہ دیکھا تھا یہاں پہ file sharing کے ساتھ ہم لوگوں نے application sharing دیکھا تھا جس میں ہم لوگوں نے ATM bank جو ہے وہ اس کی example دیکھی تھی ہم یہ ATM bank کی example کر لیں گے ٹھیک ہے اور application sharing والا یہاں سے ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے network کے تھرو ہم لوگ کس طرح سے sharing کرتے ہیں ٹھیک ہے okay اور اس سے next year ہمارے پاس ہے advantages and disadvantages of star topology over bust topology star اور bust topology کا comparison کرنا ہے ہم لوگوں نے بہت ہی آسان ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ پہلے بھی class میں پڑھ چکے ہیں 8 class میں ہمیں پتہ ہے star اور جو ہے وہ bust topology میں کیا ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے ہم نے ان کو ان دونوں کے advantages اور disadvantages نکال لے ہیں تو یہ بہت ہسان ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے in a client server model the client is software or hardware give reason to support your answer اچھا اب ہمیں دیکھیں کہ client اور جو ہمارے پاس client server model ہوتا ہے ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہمارے پاس hardware ہے یا software یہ آپ کے book میں ہی اس کا answer جو ہے انہوں نے یہ دیا ہے ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کو بہت search کرنا پڑے گا لیکن آپ لوگ خود بھی سوچیں کہ client آپ کے حساب سے جو ہے وہ hardware ہے software ہے یہاں سے دیکھیں it is important to know whether a client is hardware or software in general a client is known as hardware client کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا hardware ہے لیکن where a cell phone laptop and desktop computer ہم کہتے ہیں یہ ہمارے clients ہیں اور یہ ہمارے پاس hardware ہے but in particular the software running on that hardware is the process which makes it a client اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اوپر hardware کے اوپر جو software run ہو رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ اس کو client بنا دیتا ہے تو hardware جو ہے itself میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ہمارے پاس دونوں طرح سے act کر رہا ہے ہارڈ ویر بھی اور software بھی اور ہمارے پاس بہت important یہاں پہ network models ہیں جو کہ آپ نے ایسا long question جو ہے وہ attempt کرنے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب ہمارے پاس questions جو ہیں وہ long questions جو ہم attempt کر بھی چکے ہیں کہ network topology کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر جو different topology سے ہم نے وہ کرنی ہے with diagram اور TCP IP جو ہمارے پاس پوری layers ہیں جو کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں ہمارا جو transport layer function ہے وہ بہت important ہے تو ہم لوگوں نے یہ as a long question کرنا ہے یہ ہم ساتھ کے ساتھ کرتے رہے ہیں what are the advantages and disadvantages of start topology over bus topology ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے یہاں پہ بھی یہ دیا ہے اور یہاں پہ بھی یہ دیا ہے what are the sizes of IPV4 جو آپ کا internet protocol version 4 internet protocol version 6 جو ہم نے کل دیکھا تھا ہم نے یہ دیکھنا ہے explain the method to calculate the case کس طرح سے اس کا size calculate کرتے ہیں ہم لوگ bits میں اس کا size calculate کرتے ہیں binary ہم پڑ چکے ہیں تو ہمارے لئے بلکل بھی difficult نہیں ہے یہ i hope آپ کو جو ہے وہ اس کے answer questions جو ہیں وہ سمجھ آگئے ہوں گے آپ لوگ ان کو اپنی notebook پہ write کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ کے لئے easy ہو آپ لوگوں نے اس کو جو ہے اپنی جو ہے memory کے لئے آپ نے کر لینے کیونکہ کافی time جو ہے ہمیں بہت problem ہوتی ہے جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں کوئی answer نہیں مل رہا ہوتا اگر ہم نے صحیح سے mark نہ کیا ہوا تو آپ اسے اپنی notebook پہ write کر لیں اور یہ آپ کے لئے زیادہ helpful ہوگا اور easy ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے next chapter جو ہے وہ اپنا start کرنا ہے data and privacy تو data and privacy ہم اپنے next lecture میں start کریں گے till then okay thank you so much and اللہ حافظ